مجھے ذاتی طور کے اوپر نیچر یا کریشن کی جو سب سے زیادہ چیز مزے کی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز کسی دوسری انٹیٹی یا کسی دوسری کریشن کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے انسان انسانوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بن جاتے ہیں جانور جانوروں کے لیے پرندے پرندوں کے لیے لیکن یہاں پر معاملہ رکھتا نہیں ہے ہم اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تمام انٹیٹیز یہ تمام کریشنز کئی مرتبہ ایک دوسرے کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں انسان کئی مرتبہ جانوروں اور پرندوں کے بیچ میں اس قسم کی آکورڈ سیچویشن میں فنس جاتا ہے کہ اس کے پاس جانور کے پاس حتیٰ کے پرندے کے پاس ہنسنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا ہماری آج کی ویڈیو بھی ایسی ہی کئی آکورڈ سیچویشنز کے اوپر بیس کرتی ہے آپ نے بیوٹی انڈ دا بیسٹ کو دیکھا ہوگا اس کے بارے میں سنا ہوگا اس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی نہ کوئی فیسینیشن بھی ہوگی لیکن ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے مین انڈ دا بیسٹ سو اپنے مائنڈز کو مکمل طور پر خالی کر لیں آئی مین فیلحال اس ویڈیو کے لیے آویسلی پوری لائف کے لیے نہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے دماغ کا ایک بہت بڑا پورشن کور کرنے والی ہے تو آئیے مزید کسی ویڈ کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیں سب سے پہلی ویڈیو جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں یہ ایک سفاری پارک کی ہے یہاں پر آپ ایک زو کیپر کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک شیر کا پنجرہ کھول رہا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ شخص شیر کا پنجرہ کھول رہا تھا وہاں پر موجود ٹورسٹ کو یہ کہتا ہے کہ گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ نے شیر کو یہ فیل نہیں ہونے دینا کہ آپ درے ہوئے ہیں یا خوف زدہ ہیں اتنے میں پنجرہ کھلتا ہے اور شیر ایک دم دھارتا ہے شیر کی خوفناک دھار سن کر اس زو کیپر کی جو حالت ہوتی ہے اسے دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی ہنسی نکل گئی اور تو اور اس زو کیپر کے ہاتھ سے وہ ڈنڈا چھوٹ گیا جس سے یہ شیر کا پنجرہ کھولنے کے چکروں میں تھا اس بیچارے کی تو خود بھی اپنی ہی حالت پر ہنسی نکل گئی اب ذرا یہ سارا کلپ ایکچول ساؤنڈز کے ساتھ سنیے آپ کو زیادہ مزائے گا اب اس کلپ کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر اس زو کیپر نے ایکٹنگ کی ہے میری ذاتی رائے میں تو مجھے یہاں پر اس شخص کی طرف سے کوئی ایکٹنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ دوستوں کی بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کلپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا اس زو کیپر نے واقعی میں ایکٹنگ کی ہے یا پھر اس کا جو بھی ریاکشن تھا وہ بلکل نیچرل تھا آپ کا جو بھی جواب وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ دوسری ویڈیو دیکھیں یہاں پر تو منظر بلکل ہی الگ ہے مجھے یہ کسی ہوتل کے واشروم کے مناظر لگتے ہیں جہاں پر ایک سنگھ کھلا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک بنگول ٹائگر کھڑا ہے جو کہ اپنی پیاس بجا رہا ہے ایک لڑکا سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے جو ٹائگر کو دیکھتا ہے لیکن کسی بھی طرح سے خوف کا شکار نہیں ہوتا معلوم ایسے پڑتا ہے کہ شاید یہ ٹائگر اس کا پیٹ اینیمل ہے یہ لڑکا آتا ہے اور اس ٹائگر کے نیچے سے ہو کر باتھروم کی دوسری طرف نکل جاتا ہے ٹائگر کو اتنی شدید پیاس لگی ہوئی تھی کہ اس نے بودھر ہی نہیں کیا کہ ایک انسان اس کے نیچے سے نکل گیا ہے بیسے میں نے صرف ایک ہی ایسی پیاس ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو آپ کے ارد گرد ہونے والی ہر چیز سے مکمل طور پر اپسنٹ کر دیتی ہے وہ ہوس کی پیاس ہے لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ مجھے یہاں پر نظر آتا نہیں ہے خیر آگے چلتے ہیں یہاں دیکھیں بلی ایک سیل کی شرافت کا فائدہ اٹھا رہی ہے سیل بیچاری اپنے کام میں لگی ہوئی ہے لیکن بلی کہتی ہے نہیں نکلو یہاں سے بلی ہلکا سا پنجا بھی مارتی ہے سیل بیچاری شرافت میں فوراں سے کروٹ بدلتی ہے اور دوسری طرف نکل جاتی ہے لگتا ہے یہ سیل کافی اچھا دن گزار رہی تھی اس نے کہا کہ اس بلی کے پیچھے دن برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہاں پر اب ذرہ سفید رنگ والی بلی کو دیکھیں اس نے براؤن کلر والی بلی کے ساتھ مستی کرنی ہے لیکن اس سے پہلے یہ ایک پورا پلان بناتی ہے یہ براؤن کلر والی بلی کے ارد گرد گھومتی ہے اس کے بعد دیوار کے ساتھ آ کر اُلٹا لیٹتی ہے اپنی دونوں ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ پش کرتی ہے اور سیدھا سلائڈ کرتی ہوئی کسی راکٹ کی طرح جا کر براؤن والی بلی کو جا کر لگتی ہے اب یہ جو بلی آپ کے سامنے ہے اس نے تو کمال ہی کر دی ہے یہ ایک سلو موشن ویڈیو ہے کیونکہ آپ کو اگر میں نارمل سپیڈ میں یہ ویڈیو دکھاؤں تو آپ کو سمجھی نہ آئے اس بلی کی طرف فوٹبال پھینکا جاتا ہے یہ ہوا میں جمپ کرتی ہے اس فوٹبال کو کیچ کرتی ہے اور اس کے بعد اس فوٹبال کو اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں کی مدد سے پھینکنے والے کی طرف واپس کک کر دیتی ہے ریال ٹائم میں اس بلی کو یہ سب کچھ کرنے میں ٹوٹل ایک سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگا ہوگا اب یہاں پر ایک بگلے کو دیکھیں جو کہ ایک مگرمچ کے ساتھ مستیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ تو مگرمچ کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کے ریفلیکسز اتنے زیادہ تیز نہیں ہوتے پرندہ مستی کرنے کے باوجود بچ جاتا ہے مگرمچ اگر تھوڑا سا پھرتیلا ہوتا تو آج کے دن یہ پرندہ اس کی خوراک ضرور بن جاتا مزے کی بات یہ ہے کہ اس پرندے نے اس مگرمچ سے تھوڑا دور جا کر دوبارہ سے اس مگرمچ کو ٹیز کرنا شروع کر دیا واہ بھئی تیرا کانفیڈنس اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک پرندہ ایک ٹریفک سارجنٹ سا بنا ہوا ہے مگرمچ چلتا جا رہا ہے اور یہ پرندہ اس کو ایک ڈیریکشن دیتا جا رہا ہے کہ تم نے صرف اسی طرف چلنا ہے کسی دوسری سائیڈ پر موو کرنے کا سوچنا بھی مت یہاں دیکھیں مگرمچوں سے بھرا ہوا ایک طلاب جس کا بادشاہ ایسے معلوم پڑتا ہے کہ یہ بگلا ہے یہ رام سے ایک بڑے سائز کے مگرمچ کی پیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی مگرمچ اس کی اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے یا مگرمچ پانی میں سوئم کرنا شروع کرتا ہے تو اس بگلے کو مفت کی رائیڈ بھی مل جاتی ہے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اپنے پروں کو نہیں کھولنا پڑتا اپنی ٹانگوں کو نہیں چلانا پڑتا جہاں لگا کہ سواری بدلنے کی ضرورت ہے تو ایک مگرمچ کو چھوڑا اور دوسرے مگرمچ کی پیٹھ کے اوپر چڑ گئے اوپر والا ہم سب کو بھی ایسی ہی سواری دے مگرمچ کی صورت میں نہیں کسی اور صورت میں کوئی ایڈوانس قسم کی کار کی صورت میں یہ دیکھیں ایک انسان کی اپنے چار پالتو کتوں کے ساتھ مستی کی انتہا یہ شخص پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور چاروں کتے بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے مالک کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیا کرنے والا ہے یہ شخص تھوڑی دیر اپنے آپ کو پانی میں رکھتا ہے کتوں کا تجسس بڑھ جاتا ہے کہ مالک ایک دم اچانک سے غائب کدر ہو گیا اس کے بعد یہ شخص ایک دم پانی سے نمودار ہوتا ہے اور کتوں کو ڈرا دیتا ہے انسان انسانوں کے ساتھ پرینک کرتے ہیں اس شخص نے اپنے پالتو کتوں کے ساتھ پرینک کر ڈالا ان بھائی صاحب کا کچھ الگ ہی چل رہا ہے آپ میں سے اکثر دوست یہ سوچتے ہوں گے کہ سام پاخر درختوں کی اوپر چڑھتا کس طرح ہے یہ آپ کے سامنے لائپ فٹیج ہے جہاں پر ایک بڑے سائز کا سام درخت کے اوپر چڑھ رہا ہے یہ کافی یونیک قسم کی ویڈیو ہے جس میں آپ ایک سام کو from the bottom to the top ایک درخت کی اوپر چڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کتے انسانوں کے سب سے زیادہ وفادار دوست ہیں عام طور پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی شاپنگ مال کے اندر کتے بڑے آرام سے اسکلیٹرز کی اوپر چڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ پیٹ ڈاگز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اسکلیٹرز کی اوپر چڑھنا زیادہ مشکل لگتا ہے اور ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اسکلیٹرز کا روٹ لیں یہاں پر آپ دو بھلے انسانوں کو دیکھیں گے جن کو اپنے کتوں کو اٹھانا پڑا وہ بھی اپنی گود میں تاکہ ان کو لے کر وہ اسکلیٹرز کی اوپر چڑھ سکیں یہ ویڈیو وہ دوستی ڈیفائن کرتی ہے وہ ریلیشنشپ ڈیفائن کرتی ہے وہ کیمیسٹری ڈیفائن کرتی ہے جو کہ ایک انسان اور ایک کتے کے بیچ میں نہ جانے کتنے سو سالوں سے چلی آ رہی ہیں جانوروں کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر اقل نہیں ہوتی یہ بات بالکل غلط ہے یہاں پر آپ ایک ہاتھی دیکھ رہے ہیں جو کہ جانوروں کی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ وزنی جانور ہے یہ ہاتھی آپ کو بتائے گا کہ ایک جانور کے اندر کس قدر اقل ہوتی ہے ان فیکٹ یہ جو کام کرنے لگا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ اس ہاتھی کے اندر اٹ لیسٹ ہم میں سے کئی انسانوں سے زیادہ اقل ہے یہ اپنی ٹرنک کیا اپنی سونڈ سے سب سے پہلے دس بینڈ کو چیک کرتا ہے کہ وہ خالی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد یہ دس بینڈ کے ارد گرد پڑا ہوا کچرا خود اپنی سونڈ یا ٹرنک سے اٹھا کر اس دس بینڈ کے اندر ڈالتا جاتا ہے اس کام میں ہاتھی کو ٹائم بھی لگا لیکن اس نے اپنا پیشنس لیول لوز نہیں کیا ایک ٹرنک کین اس کی ٹرنک سے سلپ بھی کر گیا لیکن پھر بھی اس نے دوبارہ اسے اٹھا کر وہ بھی اپنی ٹرنک اور اپنے پیر کی مدد سے دس بینڈ کی نظر کر دیا لٹرلی کئی انسانوں کو شرم آ جانی چاہیے اس جانور کی یہ خوبصورت حرکت دیکھ کر اگر یہ اپنی زمین کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتے ہیں تو میں اور آپ انسان کیوں نہیں رکھ سکتے اس آتھی کے اس انتہائی خوبصورت انتہائی میموریبل اور انتہائی ایجوکیشنل جیسچر کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو جتنے بھی جانوروں کی مختلف قسم کی مزاہیہ فنی لیسن ٹو لرن تھاٹ پرووکنگ ویڈیوز دکھائیں ان میں کون سی ویڈیو کون سا جانور آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا مستقبل میں مزید ایسی انٹرسٹنگ اور فل آف نالج ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوڈیو ون چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں